الحمدللہ رب العالمین وعلا آله واسحابه اجمائین اما بعض فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم يجدك يتيما فآبا صدق اللہ مولانا العظیم رب شرح لي صدري ویسر لي أمري وحل العقدة من لسانی یفقه قولی رب زدنی علم رب زدنی علم رب زدنی علم سبحانك لا علم لنا اللہم لا علم لنا سبحانك لا علم لنا اللہ ما علمتنا انکا انتا العلیم الحکیم سبحان ربک رب العزت رب زدنی علم رب زدنی علم و الحمدللہ رب العالمین یا رب صلیب سلیم دائم و من ابدا علا حبیبك خیل الخلق كلهم دروش شریف اللہم سلی علا محمد وعلا آل محمد کما سلیتا علا ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم مبارک على محمد وعلى آل محمد کما بارکتا على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید انتہائی قبل صد احترام مؤزیس محترم سامعین حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خاص فضل اور رحمت نال سنو اپنے محبوب دی امت وچ اور پھر محبوب دی غلامی وچ پیدا فرمائے پوری زندگی اسی اللہ پاک دا شکریہ ادا کریے کہ نہیں کر سکتے بے شمار نعمتہ نے اس ذات دیا لیکن اس ذات نے جڑی نعمت ایمان والے اور حضورتی غلامی والی سنو نصیب فرمائی ہے یہ ایسی نعمتے کہ اس دا متبادل ہوئی اور اس امتے فضائل بھی بے شمار یہ علم بات ہے کہ سستی دی وجہ تو کم اقلی اور کم فہمی دی وجہ تو اسے اپنا مرتبہ اور مقام نہیں سمجھ سکے ورنہ خالق نے مالک نے اپنی عطاہ وچ کوئی کمی نہیں کی تھی سرول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ حضرت حلیمہ دکار تشریف فرما ہوئے آرام فرما ہوئے جلوہ فروز ہوئے روانہ کا فروز ہوئے وشرین اور سیرتیاں کتابہ دے اندر لکھ دے کہ آقا دی عمر جدو ہوئی نہ ایک سال آپ لگ دے سن دو سالہ میں اور جدو حضور دی عمر ہوئی دو سال آپ لگ دے سن چار سالہ ای بھی ان فرادیتیں میرے محبوب علیہ السلام دی ای بھی عظمت ہے میرے محبوب علیہ السلام یا اللہ اتنی جلدی کیے کہ ایک سال دا تیرا محبوب دو سالہ دا لگ رہے دو سالہ دا چار سالہ دا لگ رہے اللہ جلدی کیے مشیط کہتی ہے کم بڑا کرنے میرے نبی نہیں تو عمر ہے تھوڑی کم اینجدہ کرنے کہ قیامت تک پھر اور کسی نبی دی لوڑ نہیں رہنی قیامت تک کوئی ہو رہا دی اور نبی اور رسول نہیں آئے گا اینجدہ میرا محمد کم کر جائے گا صلی اللہ اس لئے اللہ پاک نے تیزی نال میرے محبوب علیہ السلام دی پرورش فرمائی تیزی نال رحمہ نے دا سیا بھی یہ دا اینجدہ انداز ہوئے نا کہ سال دا دو سال دا لگے یہ سمجھ جاؤ کہ انسانہ وچوں ضرور ہے انسانہ ورگہ نہیں ہے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے چلا پھرنا شروع کیتا آپ نے دیکھیا کہ آپ دا رضائی بھائی بکریاں لے کے ہر روز جان دے حضور فرمان لگے کہ اما یہ کدھ جان دا ہے میرا ویر انہوں کا بیٹا ہے بکریاں جنگل چرانواز سے لے جاؤں حضور فرمان لگے کہ آج میں نووی لٹھے دیو آج میں بھی بکریاں لے جاؤں گا نہ بیٹا نہ تو نہیں جانا نہیں ہمیں اجازتیں میں بکریاں چراما آقا نامدار نے جدو لاتھی پکڑی لاتھی تے موسیٰ علیہ السلام دے آتے ویچویزی اور لاتھی آج میرے آقا نہیں پکڑ لئی بکریاں دا وارہ کھلے یا اگے جو ہی وارہ کھل دا سی دروازہ تے بکریاں دوڑ کے بار لکل جان دیا سن چرواہا پچھے پچھے دوڑ کے قابو کردہ سی ہٹاندہ سی انجھ نہیں جانا انجھ جانے لیکن جدو حضور نے دروازہ کھولے آ تے بکریاں ساریاں اندر بیٹھنیاں بہر کوئی نہ آگئے یہ نہیں معلوم ہوں دے بکریاں سمجھ گئی یہاں بھی آج ساڑھی نسبت تبدیل ہو گئی ہے باہر لکھ لو بکریاں زبانے ہالالکین لگیاں نکلنا ضرور ہے پر اتری اگے نہیں ٹرنا تے نو کنڈ نہیں کرنی کائنات جس نو کنڈ نہ کرے اس نو محمد کہہ دے اور جنہیں میری آقا نو کنڈ کیتی تباہ ہویا برباد ہویا لست و نبود ہویا اور جنہیں میری آقا دی غلامی کیتی جنہیں آقا دو جڑا اگے ودیہ ہوئی تباہ ہویا یعنی برابری کیتی ہوئی تباہ ہویا جڑا مصطفیٰ دے پچھے پچھے ٹریا محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نہ مکمل ہے اگر جنت میں ارادہ ہو جانے کا ارادہ ہو تمامی کا گلے میں توق پاڑ ڈالو محمد کی غلامی کا جانور کنڈ نہیں کر دے تو انسان ہو کے کنڈ کرنے پھر نبی دا غلام کہلا کے کنڈ کریے کوئی بندہ یہ پھر نبی نو دھوکھا دے رہے ہیں کوئی آقا دی اگے نہیں کوئی آقا دے برابر نہیں انبیاء بھی پچھے پچھے ملیکہ بھی پچھے پچھے نوریاں دا سردار بھی پچھے پچھے اور میرے محبوب سب دوں آپ کتنے اگے نے کتنے اچھے نے میں چھوٹی جی مثال دیکھ سمجھا دیں کہ آقا کس تو تھلے نے اور کس تو اچھے نے میراج والی رات حضور علیہ السلام تشریف پھلے گئے شدرت المنتحات تھلے رہ گیا اور حضورتی نالین اتے ہو گئی بیت المامور تھلے حضورتی نالین پاک اتے نالین قدمہ بچ نبی دے قدم نالین تو اچھے پھر میرے محبوب دی سینہ مبارک آپ دے وجود تو اچھا پھر وجود چو سینے تو آپ دی گردن اچھی پھر آپ دی گردن چو آپ دا چیرہ اچھا پھر آپ دے گرد چیرے تو آپ دیا اکھاں اچھیاں پھر آپ دی اکھاں تو آپ دا سر اچھا آوازہی سونیاں اگے آ ہور اچھا ہو ہور اچھا ہو ہور اچھا ہو تو جدو میرے محبوب علیہ السلام دا شڑا پایا نا کی تو تک حضورت میں جانا سی اور آپ نے لے جانا سی پھرمایا سونیاں تھلے ویک تیرے تو ہن کو اچھا ہے تو جدو حضورت نے ویکیا تھلے ویکیا ناں تھلے تو کہا یا اللہ میرے تو ہن کوئی اچھا نہیں وہاں اتے ویک تیرے تو کون اچھا ہے پھرمایا سونیاں اللہ تُو میرے تو اچھا ہے پھرما جا دنیا نو دستے میں رب تُو تھلے تھلے اقیدہ بھی بنایا کانہ اندہ رب تُو مصطفیٰ تھلے تھلے اور باقی سب تُو بلے بلے جڑا نبی نو خدا بنائے اوہی نبی پاک دی عظمت حق دانی کر رہیا اور جڑا گھٹائے اوہی حق دانی کر رہیا کانہ تُو اچھا بس اگر تھلے ہے تو رب تُو تھلے تھلے باقی سب توں اتے کنڈ نہیں کرنی میرے مابوکن آقا دی کسی بھی گلدہ انکار نہیں کرنا حضور اگر 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 اوہیت بکریان جدر جدر نبی جاوے بکریان اوہدر اوہدر پہلے بکریان کوئی چار پانچ چھے کھنٹے جنگل چر کے آنڈیاں سانا آج چھتی چھتی بکریان چر کے تے راج کے واپس آگئے فرشتین کے اوہنے یا اللہ آیا کڑے کامنو سی تے لا کڑے کامنو دیتا ہے تیرا نبی بکریان چران لی آیا تھی فرمایا آج اے جانوراں ہوں سیدہ کرے گا کل جانوراں تو بگڑے ہوئے بندیاں ہوں سیدہ کرے گا کیونکہ سارے جانوراں جو جڑی بکری ہوں دی یہ جارہ شرارتی جانور ہوں دی یہ دو دو بھی بلکل نہیں پیندی کھڑے ہو کے دو کوٹ پیتے نس گئی پھر دو کوٹ پرے نس گئی یہ پٹھے بھی انامنا ٹیک کے نکان دی دو چار مو مارے تھے پھر اگے پیسے ہو گئی یہ نو چھٹ دے ہو تے ایک کھیتی بیچ بھی ہمیں چر دیے کاری او تھو ماں مارے آگا او تھو مو مارے آگا او تھو مو مارے آگا اللہ نے پہلے دن فرمایا سانے ہیں اس جانورنو دس لے لیکن بولو گے تھے تھنڈ اترے گی نا تھوڑا جا اور بولو تھنڈ اترے گی جنہ زور لانگے اپنی تھنڈ ہونی دور ہو جائے گی اور اس کے مستقادی گرمینال ویسے بھی سردی نس جائے گی مابوب ایس جانورنو سمجھا تھا 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 تے مو نی ماری دا ایک تھا تھے بندہ چنگا لگ دے ایک تھا تھے جانور چنگا لگ دے ایک کلیتے چنگا لگ دے تاکہ کل جدو تیرے سردے میں تاجِ نبوت سے جانے ہیں کل جدو میں تیروں قرآن دے کے بیجنے ہیں کل جدو میں سنیاں تیرے اپنی توحید علم دے کے بیجنے ہیں تیرا ایسے بندے انالوا پہنے ہیں جنہیں ایک تھا تھے چک کہ راضی نہیں کدھی لات اگے کدھی منات اگے کدھی ود اگے کدھی یہوس اگے کدھی یہوک اگے کدھی نصر اگے کدھی درخت آگے کدھی شجر آگے کدھی حجر آگے کدھی قبر آگے بارس کسی کول پہ منگ دے چک میری واحدت تکی بری آگے دی لاتھی تینا نو سمجھا جگہ 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 تے نہیں چکی دا ایک جگہ تے چکی دے اور در کی دے بولو یار ذرا تھوڑا جدو لاؤ اللہ دا نام سارے لاؤ تاکہ تھنڈ پہ جائے اکھو اکھو اللہ کدھی درتے چکنے جدو بھی سارے چکانے کدھی اگے چکانے جدو بھی دامن پھیلانے کدھی اگے پھیلانے جدو بھی منگنے کدھی کل منگنے سبادی لوڑے اللہ کل منگ اور میاں روزی دی ضرورت اللہ کل منگ اولاد دی ضرورت اللہ کل منگ اللہ دے علاوہ کوئی کسی نو اولاد اللہ نا دے وے تے کوئی نئی دے سکدا اللہ دیندے آوے تے کوئی ہاتھ راک کے روک بھی نئی سکدا وہ جاوے تے دشمنہ نو کتاران دیا کتاران دے دے وے نہ دے وے تے اپنے نبیانوں نہ دے وے ہے جو مہ جالا او دیا کہ دم مارن والا کوئی نہیں اطراز کرنے والا کوئی نہیں نہ جمعیں نہ جمنیں تو جنہیں رب کے تھوڑا جا دم مارن دی کوشش کی تھی نا رب نے تباہ سے برباد کر دیتا فرحان نے برود لیا کھیا میں بھی کو جہاں رب نے کیا میں مشرہ تو مروا دیا گا پھر عون نے کیا میں بھی کو جہاں رب نے کہا ایک گوتہ دے کے تباہ کر دیا گا اب ااجان نے کیا میں بھی کو جہاں رب نے دو بچیاں کو مروا دیتا ابرا نے کیا میں بھی کو جہاں رب نے ہاتھیاں سمیت ابابیلا کو مروا دیتا تجلیعا کہ اللہ میں تیرے سامنے کچھ بھی نہیں رب نے کھڑا بیت اللہ جی چھاتے کھڑا کر دیتا رب کی کونے بھئی دام مارن اللہ رب کی کونے آکھڑن اللہ رب کی کونے مقابلہ کرن اللہ رب رب اللہ اللہ ہے کلہ ہے اُدھا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا او بے اے بیئے لار اے بیئے ہر کمزوری تو پاک ہے میرا اللہ فرمایا سونے آج بکریوں ایک رات لاؤ اور مقتصر کریے گا لمزیوں دی جا رہی ہے ایک دن اما حلیمہ نے نا کاربیٹس آب دا بیٹا دوڑ دا ہوئے آیا کہہ دے جی ساڑے ویر محمد نو دو بندی لے کے پاڑوال چلے گئے دوڑ بیان دوڑ دیا دوڑ دیا آئیے دیکھا کہ حضور تھوڑی جیسے ہمیں سے ہمیں کھڑے سے پوچھا بیٹا کی گا لے سارا حال سنایا دو پرستے آئے سن میں انہوں پاڑتے لٹایا انہوں نے میرا سینہ چاپ کیتا انہوں نے میرا شکے صدر کیتا انہوں نے میرا دل کڑیا انہوں نے میرا دل توتا انہوں نے پھر میرے سینے میں جرک دیتا حضور علیہ السلام سہمیں سہمیں کھڑے سن اما حلیمہ سمجھ گئی ہیں کہ ہونے میرے کلو سامبے نہیں جانتے تیاری کر کے واپس میں آمنہ کھولا کہ امانت واپس کر کے کہہ دیا نے اما جی میرے کلو امانت سنبھال لی نہیں جاندی انہوں نے توں سنبھال ادا توں خیال کر اگر خدا نہ خواستہ انہوں کو جو ہو گیا تے میں کی جواب دیاں گی کیونکہ یہ ہو جیا تے ہور لال کہنات وچھ اللہ بنائے ہی کوئی نہیں ہے حضرت علیہ ماں واپس کر کے تے واپس تر گیاں لے جدو کھار پہنچیاں تے دل نہیں پیا لگ دا رون کا نظر نہیں آ رہیا برکتہ نظر نہیں آ رہیا کیونکہ انہوں نے محمد نظر نہیں آ رہیا عقیدہ تے ساکھ گیا حلیمہ لے کے گئیاں نے آمنہ اداس بیٹھیاں نے آمنہ کولا گئے نے حلیمہ اداس بیٹھیاں نے کیونکہ ہر جگہ تے اللہ ہے ہر جگہ موجود اللہ ہے آمنہ دے گھر موجود نہیں حلیمہ دے گھر کوئی نہیں حلیمہ دے گھر موجود نہیں مکہ ویچ کوئی نہیں جے مدینے ویچ گئے نہیں تے بدر ویچ کوئی نہیں جے بدر ویچ گئے نہیں تے اوہد ویچ کوئی نہیں جے اوہد گئے نہیں تے خیبر ویچ کوئی نہیں آقا مکہ اندر نہیں تے مدینے ویچ کوئی نہیں جے آقا ممبر تے نہیں تے مسلے تے کوئی نہیں آقا مسلے تے نہیں تے ایشا دے حجر ویچ کوئی نہیں جی ایسا دے حجرے وچ نہیں حضرت حفظہ دے حجرے وچ کوئی نہیں حفظہ دے حجرے اندرنے ام حبیبہ دے حجرے وچ کوئی نہیں کیونکہ ہر تھاں تے اللہ سونا لگ دے ایک تھاں تے محمد سونا لگ دائے ہر جگہ موجود اللہ ہی دی ذات ہے ایک جگہ موجود میرے مصطفیٰ دی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم آما آمینہ حیرانوں کے بیٹھیانے اچھا چل آج کہنے دیانے ابدالمطلبنوں اے میرے سسر جی یہ اجازت دے دو تے میں درامدینے لے کے جاوان میں مصطفیٰ نوں نن ننیال والے کے جاوان میں اپنیاں سہیل ہیانوں اپنا لال بھی کھا گیا وان حضرت عبدالمطلبنے اجازت دے دیتی یہ نال حضرت محمد دے صلی اللہ علیہ وسلم آب دی لونڈی امینہ منلوئی بیجی آئے پہنچ گیا مدینے دے اندر ایک دن میرے آقا مدینے وچ بچیاں نال کھیل رہے سن تے یہودیاں دے مولویاں تے علماء دا ایک لشکر گزریا ایک یہودی دی نگا پہ گئی میرے محمد دے چیرے تے تے جدو چیرے تے بہی نظر تے باقی سارے انہوں کے لگا واپس آو نظر ایک چیز نظر آئی ہے ایک ہستی نظر آئی ہے سارے یہودی علماء ترات لے کے حضور دے ارد گرد کھڑے ہو گئے تے کہنے لگے شک پیندہ ہے اے اوہی اوہی محمد ہے جیدہ ذکر ترات جو پڑیدہ ہے اے اوہی اوہی مصطفیٰ ہے جیدہ ذکر انجیل جو پڑیدہ ہے اے اوہی اوہی مصطفیٰ ہے جیدہ ذکر حسی زبور جو پڑھ لے آئے سارے آنے اپنے اپنے کتاباں کھول لیاں کدھی میرے مصطفیٰ دا چھراں والے کھڑے نے کدھی کتاب والے کھڑے نے کدھی آقادیاں پلکاں والے کھڑے نے مڑ کے کتاب والے کھڑے نے کدھی میرے محمدیاں زلفاں والے کھڑے نے کدھی میرے سوندیاں ہاتھیڑیاں تے ویخت نظر مار دے نے سر تو لے کے پیراں تک ادروں مصطفیٰ دا مطالعہ پہ کر دینے تے کہہ دینے ہار گل میچ کر دیئے جو کچھ ای ہوئے اوہ سڑی تو رات اندر مجھو دے پوچھیا تیرا نہ کیئے بلندواج نالا تیرا نام کیئے آقا فرمان نے میرا نام محمد ایک دوچھے دے موالوے کے یا کھن لگے آخری نشانی بھی پری ہو گئی فرسانت محمد ارسانت احمد سل اللہ بلندواج نالا سل اللہ علیہ وآلہ 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 لسانی پری ہو گئی اما آمنہ نے تکیا کہ یہودی چنگیاں نگاہ وآلہ میرے لالو نہیں پیوکھ دے جلدی جلدی آئے یہاں چکیا تھے چک کے مکہ واپس تیاری کر لئی ہے کہ دے میرے لالو کو جو ہو نہ جائے جلدی جلدی واپس جو پیانے اللہ تیری تقدیر تو صدقے اللہ تیری تدبیر تو صدقے تو اللہ جو ہو یا یا اللہ جڑے اچھی بولن انہوں اپنی پہچان نصیب فرما تو اللہ جو ہو یا تیرے کل کوئی پچھن والا کوئی نہیں تو مختارے کل جو ہو یا واپس طرف پہ انہیں ایک جملہ کہنا چاہنا حلیمہ کہن دیئے میرے کل سامبیا جاندہ آمنہ کہن دیئے میرے کل سامبیا جاندہ عبد المطلب کہن دینے میرے کل سامبیا جاندہ مشیعت کہن دیئے انہوں سامبڑ لئی میں ایک کوئی بندہ بڑھائے جنہوں ابو بکر کہن دے لیں اللہ تقبیر اللہ تخت ختم نبوت مصطفحہ کا ہم سفر عبد المطلب نہیں سامبیا جاندہ اللہ دی قسم صدیق نے نہیں آکھیا میرے کل سامبیا جاندہ ابو بکر کہن ربا دیتے سہی جمیں تتیوا وی نہ لگن دیا دیتے سہی اے دے حصے دی مار وی میں کھا مانگا اے دے حصے دی مار وی میں کھا مانگا اے دے حصے دے ڈنگ وی میں کھا مانگا پر ستا ہوئے گا تے قدی نہ جگا مانگا آفا میں مر جانگا ایک کوئی مائلال جمعیہ سے جنہوں صدیق کہن دے واپس آرے لے حضور فرما دنے میں نو یاد ہے میں اس بستی جو اپنی اممہ واسطے دوائی لیا کے انداز لیکن تدبیرہ کچھ نہیں کر دیا تقدیرہ ہاں سب کچھ کر دیا نے تدبیر تقدیر دا مقابلہ قدیب ہی نہیں کر دی کیونکہ جو جگ چاوے ہو نہیں ہندہ جو رب چاوے عقیدہ کھل کے بنایا کرو بھئی رب دی ذات بارے عقیدہ گڑ بڑ نہیں ہونا چاہیدہ اکثر لوگ میند پہ کر دینے میں کسی نہ کسی طریقے نہ لیں اللہ پاک دی ذات نو اور دی طاقت نو گھٹائی ہے جنگے بھلے اچھے خاصے مولوی تقریباً کوئی ساڑھے چھ ماندہ کوئی سات ماندہ کوئی آٹھ ماندہ کوئی گیارہ ماندہ مولوی وہ بھی کہہ رہے ہیں جی بھی اللہ کے پاس کیا ہے اللہ تو سب کچھ باڑ چکا ہے بولوی صاحب یہ راب دا خزانہ ہے یہ راب دا خزانہ ہے کسی عام بندے دا خزانہ نہیں نا وزیر مشیر بادشاہ دا خزانہ ہے اللہ دا خزانہ جرہ ختم بولو تو سینا جار جرہ اللہ دا خزانہ ختم ساری دنیا مانگ مانگ کے لے جائے لٹ لٹ کے لک جائے جائے چک چک کے لے جائے اللہ دے خزانہ جرہ دے پردے برابر کمی نہیں ہوں دی میں دے مثال دے رہا ہوں اے علم اے علم انہوں خرچیے علم خرچیے تے ودہ ایک گھٹ دہ ہے بولو نہیں جاتا جنہ علم خرچ ہوگے حضرت انہوں اضافہ ہوئے گا اچھا بھی اللہ دا دیتو ہے علم جنہ خرچ ہو انہوں ودہ دے خود میرے رب دا خزانہ کتنا عظیم لا محدود میرے رب دا خزانہ اس سلیمان علیہ السلام میں شوق اٹھے ہی سی نا کہنے لگے اللہ میں نوہمت دے اجازت دے میں تری مخلوق دی دعوت کرا اللہ نے فرمایا مخلوق کے مخلوقات فرمایا پہلے تے دس بے میری مخلوق کا انکی نہیں اگر اللہ تو جاننا ہے فرمایا جہاں تنہ پتہ ہی نہیں کی کی ہے تو دیں گا کی نہیں اللہ امت دے توفیق دے اجازت دے میں تری مخلوق دی دعوت کرا فرمایا چھیک ہے اجازت ہے چھے مہینے پکہ دا رہا پکان والے بھی کوئی تو اڑے ساڑے نائی نہیں سان پکوان سینٹر نہیں سان جن دیو پکان دے رہے پکان دے رہے پکان دے رہے جسترخان لگ دا رہا لگ دا رہا لگ دا رہا چھے مہینے چھے مہینے چھے اللہ دا نبی پوری دنیا سلطنت دا بادشاہ ویے نبی ویے تے ہواوہاں تے پرندیاں تے جمادات تے نباتات تے حکومت بھی کر دے اوہ کنی بڑی دعوت ہوئے گی کنہ بڑا دسترخان ہوئے گا چھے مہینے آباد نا اللہ نے کہا مچھی سر چک کے پوچھ بھی کنی دے رہے ایک مچھلی نے پاپانی چھو دریاوی چھو موکڑے یا اللہ دے نبی جی آج بکھ لگیئے کتنی دیرے سنے ہیں لنگر تو اڑے والے سنے ہیں لنگر تو اڑے والے حضر صلی اللہ علیہ السلام فرمان لگے بس پانچ سات منٹ انتظار کر تے مچھی کن لگی کمال دی دعوت پہ کر دے ہو اللہ دے کدی نیا کھیا انتظار کرو اللہ تے انتظار کرن تو پہلے ہی دن دے تھے تُسی دعوت کرک کہن دے ہو پانچ سات منٹ انتظار کرونے تے کدی نیا کھیا ہون بولو ذرا روزی دین والا کون ہے بھائی مینو نہیں پتا کیڑا اللہ تے نا لیندیا تے کیڑا نہیں لیندیا مینو یہ نہیں پتا اندے بندیا جی مینو کی پتا کیڑا بولے ہے کی نہیں بولے یا کی نہیں گوانڈی دی اللہ تے سار چھڑی ہے جنو اللہ دن دے نا تھوڑا جہا زور لاؤ تو ایک شیر پڑی ہے اور تھوڑا جہا زور لاؤ اللہ اللہ خدا دی قسمیں کنڈا پیارا نام ہے بھائی اللہ اللہ دال دلیلا دند پہ رہی ہے اندہ دند پہ رہی ہے تو سیدھر کار بیٹھ دے ہو نا سانو پتا سکی میں کے مسافر کرنے روڑان دے دال دلیلا نہیں بولے میں پھر کوئی نہیں جہ پڑھنا شہر اللہ دال دلیلا اے چھوڑ وجد تے ہو خوشیار فقیران ہو ہو بل توقع لی پلچی اٹھ دے تے پلے خرچی نازی را ہو روڑی 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 روزی روزی اے روزی 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 اٹھ کھان ہمیشہ نا کر دے نال زخیرہ اکبہ ہو رب روزی دے وے اکبہ ہو رب روزی دے وے تنجڑا پتر وچ ہے کینا زمان روزی دا رب نے اٹھایا تو غیرہ کھلو کیوں مگدیں جمہ روزی دا رب نے اٹھایا تو غیرہ کھلو کیوں مگدیں تو غیرہ کھلو کیوں مگدیں ایو رب دے قرآن سمجھایا تو غیرہ کھلو کیوں مگدیں پڑھ لو سارے ایو رب دے قرآن سمجھایا تو غیرہ کھلو کیوں مگدیں تو غیرہ کھلو کیوں مگدیں جویں بندیاں تیرا سر ہک ہے جویں بندیاں تیرا سر ہک ہے اے میں رب رحمان دادار ہک ہے اے میں رب رحمان دادار ہک ہے تیرے سر نوی رب نے بنایا تو غیرہ کھلو کیوں مگدیں مزہ نہیں آرہیا اللہ جی کھلو کیوں مگدیں رب دی شان سنکے جڑا بندہ نہ بولے تیرے سر نوی رب نے بنایا تو غیرہ کھلو کیوں مگدیں تو غیرہ کھلو کیوں مگدیں زمہ روزی دا رب نے اٹھایا تو غیرہ کھلو پڑھ لو سارے زمہ روزی دا رب نے اٹھایا اللہ جنہ کو دیندھے آئے اللہ جاتوں دیندھے آئے اللہ جتوں دیندھتے آئے مولویانوں اپر ہے جن دیندھے یہ نیانے لنے دیندھے انہیں سانوں آکے دیندھے انہیں اللہ اس بچے ان ونیک بنایا مہباپ انونو نیک بنایا سالے بنایا تو اچھی قسمت بنایا سبحان اللہ کو اگے چلیا بھائی روزی دین والا کون ہر تقدیر دا مالک کون موت و حیات دا مالک کون پھل کے کہے شرم نہ کر داتا کون داتا کون داتا کون داتا کون آنکھو آنکھو داتا کون تینو ربدا نہ دے کے کمانگا دودھ اللہ دین دے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْ عَامِلَ عِبْرَ نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُتُونِهِ مِمْبَيْنِ فَرْسِ وَدْدَمْ لَبَانًا خَالِصًا لَبَانًا خَالِصًا لَبَانًا لَبَانًا خَالِصًا سَائِغَلِّ شَارِ بِی مَجْوِكْ مَجْوِكْ گَاوِكْ بَقْرِوِكْ بَیْدْوِكْ کی کھلانے کی پلانے کونیں جنے اوہ دے پیڑ جو مشینری پٹ کیتی ہے وہ بردی بدبووووی دو 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 چسامل لیں پیشاب دی سمیلوی دو دو چسامل لیں پٹھیا دی حریالیوی دو دو چسامل لیں خلتے بین احلے دا دیکاوی دو دو چسامل لیں کی کھلائی کی پلائی اللہ فرماندھا ہے مجھو تے کہاں خبردار ملاوٹ نہ کریں کیونکہ تینوں چار ٹنگاں دی تین ملاوٹ نہ کریں چار ٹنگاں والیے چار ٹنگاں والیے ملاوٹ نہ کریں جدو تیری پالٹی تیرے جگت تیرے دودھ خالص دودھا ہے لابانا خالصا آواز آئی خالص دودھ پیتا کر خالص سجدہ کیتا کر آ گیا دودھ ساڑے ہاک ساڑے ہاتھ آ گیا ماشاءاللہ جدو آیا نا ساڑے ہاتھ دودھ اسی پہلے پاندیسان پاندیسان دودھ ویچ لوگاں کسمہ لے دیا شروع کر دیتیاں انہاں کا کوئی گل نہیں اسی دودھ پانی نہیں پہندے آئے سارا میں نا پتہ تو انہوں کو پتہ انپڑ بیٹھے ہوں سارے اس معاملے پہلے پانی تھی اتھوں دودھ اچھا بھی گل یاد آگئی مزہ آوے تھی پھر میں نا ہی مزہ آوے کی تونہو آیا پانی پایا دودھ دے تین پا پانی ایک پا دودھ جو ہی پانی گیا نا دودھ دیت تے پانی نے دودھ نا گل کی تھی پہ یہ زیادتی میں نہیں ہوں کیتی ایک کیتی یہی سانیاں پر تیرے نال ایک میرا وعدہ ہے پا میں میری اکثریت زیادہ بھی ہے پر میں دنیا نو پانی نہ آکھن دے سا آپ کھن گے دودھ دیتی لیکن اگلا جملہ جڑھے نا ہو او تو انہوں حضم نہیں ہونے جڑھے میں کہنا ہے برمانگا تو رویں گے دودھ دی میں تیری حضمت تھی آج نہیں آن دیاں گا تے دوجی گالے دودھ سن لے میں زبردستی نیوں رلیا میں نو رلائے تیرے نرسائیاں اور جدو اوکھا ٹیم آنے نا تینوں رکھنے لوکاں آگتے پر گل سنو دودھ میں آپ پانی پاہ میں پانیاں جدو تک میں روانگا نا تینوں شڑن نہیں دیندہ نہیں سمجھائی میں کیا کیا ہے جدو تک میں روانگا نا تینوں شڑن نہیں دیاں گا پانی کہنے آگتے پہلے میں شڑنگا پہلے میں کھڑنگا ایک کترہ جدو تک میرا رہے گا نا تینوں شیک نہیں لگے گا آئے صحابہ نبی کول زبردستی نہیں آئے آئے شدیق طلعہ کے بلال تک انہاں کیا تینال زبردستی نہیں رلے سانو سانیاں رلائی سانو رلائی مالکا سانو رلائی سانیاں انہاں سنوے کملی والیا جدو تک اسی ہے نا آگتے بھی اسی سڑانگے تلوار دی دار تھلے بھی اسی مرانگے کار بھی اسی چھٹانگے بچے بھی اسی مارانگے سوڑے یا ساڑے ہندے یا جے ہونو سبحان اللہ گرمی آئی گئی تیمہ تنو گلد سا پرے کی میں وفا کیتی صحابہ نے آہا صدقے جان ابو بکر نو کسی نے دسیا تیرے آقا نو کافر مار رہنے صدقے اکبر دوڑ دے ہوئے آئے نے گس گئے مجمد اندر ہٹایا کافرانو سیٹا تھے تے حضور دے اتے لیٹ گیا کھن لگے امینو مارو صدقے اکبر صدقے اکبر صدقے اکبر دے شیرت رکھے کہ جاکے حضور دے اتے صدقے اکبر لیٹ گئے امینو مارو اور جنہیو مار پیر یہ نا نبی دے اسے دی پتہ نہیں سمجھے ہو کہ نہیں جنہو مار پیر یہ نا نبی دے اسے دی مارن والے کافر سن جڑا نبی نو مارے ہو بھی کافر جڑا صدق نو مارے ہو بھی کافر مارن والے کافر سن جل میں مکہ دے کافران دی کر رہے ہیں جو مصطفیٰ کا دثمن وہ صدق کا دثمن جو صدق کا دثمن وہی مصطفیٰ کا دثمن انہیں گیا کہا تیرے صدق مار میں کھاوانگا لٹھی میں کھاوانگا تلوار میں کھاوانگا ڈنگ میں کھاوانگا مار لیا جدا مارنا سی جدو تک میں نے سی رلیا جو تو چھڑایا لوگا نے شدیقت پر بھی ہوش ہو گئے بیوشی کی قفیت میں اٹھا کے کر لے گئے سارا دن بھی ہوش رہے اما کھڑیے پانی لے کے شربت دوائیاں لے کے رات موک کھولی ابو بھگر نے بیٹا پانی چاہی دے اما نہیں روٹی چاہی دیئے اما نہیں دوائی چاہی دیئے اما نہیں شربت چاہی دے اما نہیں بیٹا کی چاہی دے پھرما پانی رین دے دس سو میرے آقا کتھے نے دے کسے نے 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 بیٹا ہو دی خاترنی ہمارا بیانے پھر یودہ نالہی جنہیں آجی دل وچ سکی اللہ ہونے جڑے اچھی کہنے انہوں خوابج کملی والے دا ان جی دیدار اتا فرمائیں کہ نال ابو بکر بھی ہوئے یا اللہ جڑے ہوروچی کہنے انہوں ان جی دیدار اتا فرمائیں کہ صدیق چکی جانتا ہوئے یا اللہ جڑے ہوروچی کہنے انہوں مرد پہلے پہلے قبولیت والا حرمین دا سفر نصیب فرما آجی دلوچ سکی جڑے اکڑنیے سرکار دیدید نصیب ہوئے جنہیں مرد دیتا دیوے دوا میں مریض ہوا او طبیب ہوئے مار کھا دی ابو بکر نے میں دور چلا گیا مچھی کن لگی دیر لالا بکھ لگی ہے آجا کھانا تیار ہو گیا ماری ندہ سلیمان علیہ السلام نے ایک مچھلی نکلی اک کو نکلی انہیں دستر خان دی نکرتے بیٹھ کے اینڈ کر کے سا پچھے کھچیا سلیمان علیہ السلام دستر خان خالی کی کی تا ہی او چھے مہینے پکایا سارا کلہ کھا گئی ہیں مچھی کن لگی نیسی دعوت کر سکتے تے کیوں کی تیسی پکھاوی ماریا تے رجاوی نہ سکے ایجدہ تے رب مہینو تین ٹیم کھواندہ ایجدہ تے چھے مہینے پکاندہ رہے ہیں ہون بولوم روزی دا مالک کانے یا اللہ جڑے بندے بیار بیٹھے نے یا اندر بیٹھے نے سچے دلال اچھی تیرا نالا انہانو کدی رزق دی کمی نہ دی ہون اکھو روزی دا مالک روزی دا مالک روزی دا مالک اور میں ہر جو میں کوشش کرنا تیرے عقیدے انہوں پانی لگ جائے ہیں عقیدہ صحافرک روزی دا مالک حضرت زکریہ علیہ السلام بند کا میرے حضرت مریم انہوں بٹھا کے ٹر گئے یاد نہ ریا بکھ ستایا اجے کم عمر نے حضرت مریم نے آواز ماری اللہ کی ہویا جو میرے خالون میں یاد نہیں رہی تو تے کسے نو نہیں بھلدا اللہ بکھ لگی ہے اللہ نے فرمایا پریشتو بے موسمیں پھن لے جاؤ جنتی چھو لے جاؤ جنتی چھو پھن لے جاؤ حضرت مریم مزے لے لے کے کھا رہی ہیں سا قرآن بڑی دیانت والی کتاب جائے شاملو آئے جناب زکریہ علیہ السلام وابس انہاں کنڈے نوہت لائیا رب نے قرآن بنایا قلما دخل علیہ زکریہ المحراب واجادا اندہا رزقہ آئے داخلوے نے واجادا اندہا رزقہ واجادا اندہا رزقہ حجرت جس داخلوے نے ویکھی ابھی موسمیں پھل پہنے پوچھے یا مریم اللہ لکی ہادا بیٹی مریم ایک کی تھوائے نے حضرت مریم کہنی نے ہوا من الدلہ آنکھو یا ہوا من الدلہ پڑھو 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 یار ایک قرآن ایک قرآن ہوا من آنکھو آنکھو یاد ہو جائے گا یاد ہو جائے گا ہوا من الدلہ خالو جی اے اللہ بلوائے نے اللہ دی طرف وائے نے اگے دلیل کی جتی ان اللہ یاردق میں یا شاہو بغیر حساب بس پھر ہوں جیڑے بندے میرے والوے کھڑنگے انہوں نے کال سمجھائی گی کہ میں کھڑنا کیجئے میرے والوے کھڑنگے جنہوں نظر آرہے آنا میرے والوے کھو ہاتھ ہاتھ زکریہ علیہ السلام تو سلام نے اینجی بیکیا ہاتھ کمدے سن بڑاپا سی تے لے گئے چٹے والاں وال اینجی کر کے میرے والوے کھو اینجی کر کے چٹے والاں تے پھیریا ہاتھ تے اتے وے کے لگے اگے تے میں چوپساں موسم نہیں رہا آج پتہ لگے جے تے میں تے بے موسمیں بھی دن آج پتہ لگے جے دین تے ہمیں موسم نہیں بندہ جے مریم نو بے موسمیں پھل مل سکھ دے نے تے میں نو بے موسمہ پتر کیوں نہیں مل سکھ دا رات ہو لیند دے میں بھی کراں گا گل پر کراں گا تیرے نال میں دکھڑا سناؤں گا پر تے نو دنیا تے تماشے ویں دیئے دنیا مداک کر دیئے اللہ اب تے نوی گل کراں گا رات آگئی مسلح تے نبی دی جاتا گئی او تو پرشتیاں دی باراتا گئی کان لاک کے پیل سن دینے پتر کے دے کلو مگ دے اللہ اے میرے سارے موحد دوست بیٹھینے تیرا نا سنن کے مسکران دینے تیرے نبی دی شان سنن کے خوش سنن دینے یا اللہ اے نا نکدی کوئی غام نہ دیں قرآن کہنے دیں اللہ قلو مگ رہے سن پتر لیکن انداز کی تھی ازنادہ ربہ ندا انخفیہ ازنادہ پڑھئے جاتا اوہ ساری تقریر میں نے کروں کوئی تجھ بھی کرے کرو ازنادہ جنہوں قرآن سونا لگ دائے تیجھ زبان تے سونا لگ دائے کھولو جارا شرم دی گھونڈ ازنادہ سارے سارے بار والے اندر والے قرآن سلاب ہوئے گا آئے ہو بابوزو بیٹھے ہو پاک جگہ دے بیٹھے ہو پاک مجمع لے کے بیٹھے ہو پاکان دا ذکر سن دے ہو پاک ہو تے پاکان دا ذکر سن دے ہو پلیت پاکان دا ذکر حضم نہیں کر سکتے ازنادہ آواز آئے آواز آئے ازنادہ عجیبی مزہ نہیں آیا ازنادہ ربہ ہونی دا انخفیہ ہولی ہولی منگر سن اللہ پتر دے فرمایا میرے کل منگیئی میں بے بوسما دیاں گا پر دیاں گا کم دا اللہ اے توسی بیکھے ہونے بازار ہیں چوہے پھر دے اندھوں نے چوہے ادھولے شاہ دے چوہے بیکھے جی کری اللہ کو لو نہیں منگو گے نا تکری اور کو لو منگو گے بندے تے نہیں لے بڑے سارا جسم ٹھیک ہے تے سیر میں کہا بابا کیوں یا مسالہ مو گیا سی سیر بڑھوں دے ہیں اے مت موسی اللہ اللہ کنو بغیر کسی کنو اولاد مت منگ اللہ دین دے ہی اللہ نا دے وے تے کائنات زور لا لوے رب کعبہ دی قسمیں میں دعا دا قائل میں علاج دا قائل میں تمدرود دا قائل پر دعا میرے محمد تو بڑا دعا منڈن والا کوئی نہیں میرے محمد تو بڑا ذکر کرن والا کوئی نہیں میرے محمد تو بڑا اللہ کنو منڈ والا کوئی نہیں یہ دعا مانال ہو جاندے پھوکیا نال ہو جاندے ایسا دی گود کدی خالی نہ رہن دی نہیں دیتا تے ایسا نہیں دیتا کونے جڑے اللہ دے خدانے جو ہاتھ مار کے کھیچ لبے جی اللہ فرماندہ ہے پتر دے آنگا پر صرف پتر نہیں بیٹا تیرا ہوئے گا رسول میرا ہوئے گا نام میں آپ یاہیا رکھ جتے گل چو گل بہت دور چلے گئی گلے کاریسان کے حضرت آمنہ دی طبیعت علیل ہو گئی تو ایت خراب نہیں کہنے لفظ خراب جڑھانا یہ اچھا لفظ نہیں ہے خراب ساڑھے معاملیں تو نبی پاک والا جڑی گلدی نسبت ہوئے انہوں خراب نہیں کہنے بعض لوگ کہنے حضور کی طبیعت خراب ہو گئی خراب کی نسبت حضور کی طرف کرنا حرام ہے علیل ہو گئی آپ کی طبیعت ناساز ہو گئی بات وہی ہے عدب کا تقاضہ یہ ہے حضور کی امہ کی طبیعت علیل ہو گئی اور دن پہ دن نقاحت اور کمزوری ہوتی گئی ادھر ٹیم بھی اچھے ہو گیا اسیاء کہ انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر اس گرنوں اگلے جمعی شروع کرنگے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين